السلام علیکم رحمت اللہ و الحمدللہ و قفا و السلام علی رسول اللہ و معباد اسیب زدہ جگہ جہاں پر جنات کی رہائش ہو جنات رہتے ہوں جنات کا اثر ہو اور اس کی کیا علامات ہیں اور اس کے کیا معاملات ہیں اس کی کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں جب وہاں پر مسائل بنتے ہیں اور معاملات ہوتے ہیں کیا کیفیات آتی ہیں علامات ظاہر ہوتی ہیں اس کے اثرات کیسے ہوتے ہیں وہ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے سب سے پہلے یاد رکھیں جس جگہ پر جنات کی رہائش جنات کی جگہ رہنے کی ہو جنات وہاں پر رہتے ہوں وہ جگہ پر عموما ہمارے ہاں اس کو مختلف نام دیے جاتے ہیں اسیب زدہ جگہ بھاری جگہ مطلب مختلف اس طرح سے ہم دیکھیں گے کہ جنات کی پسندیدہ جگہ کونسی ہے جنات کی پسندیدہ جگہ گندگی کا گھر ہے جنات کی پسندیدہ جگہ جہاں پر شور و گل اور شرک و بیدات ہوں جنات کی ناپسندیدہ جگہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہو قرآن پا کی تلاوت ہو تو یہ چند ایک دو چیزیں تو یہ اس کے بعد جنات ہونے کی نشانیاں کیا ہیں وہاں پر جنات ہیں بعض تو بظاہر نشانیاں ہیں مثلا بعض چیزوں کا حرکت کرنا چیزیں پڑی ہوئی ہیں خود با خود حرکت کر رہی ہیں تو یہ ایک علامت ہے سنٹر میں کہ یہ جناتی مسائل ہو سکتے ہیں ابھی میں ریسنڈی میرے ادھر قریبی کوئی گاؤں تھا تو میرے بڑے اچھ ایک دوست ہیں ان کے جاننے والے تھے وہ مجھے مجبور کریں ہمارے گھر میں مسئلہ ہے تو آپ آئیں میں نے بات کو میں نے کہا یار آپ تشریف لے ہیں ادھر اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں سفر کروں حالانکہ کہیں بھی ہے لیکن پھر بھی ایک جگہ پر جانا اور آنا اور پھر وہاں پر پڑھائی کرنا تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے کوئی گھنٹہ بھی لگے دو گھنٹے بھی لگیں تو ٹائم تو یہ بہت ہے تو اتنے میں تو میں بیس مریض دیکھ لیتا ہوں اندر خیر انہوں نے مجھے مجبور کیا ہوا کیا کہ انہوں نے ویڈیو بنائی کہتے ہیں کاری صاحب وہاں پر قرآن پاک پڑھا ہوا تھا انہوں نے نیچے سے کپڑا کھینچ دیا اور ویڈیو موجود ہے جب یہ بات کہی میں نے کہا بندے اب جانا بنتا ہے یہ جورت کر رہے ہیں چلیں میں گیا ہوں پڑھائی کی اللہ کے فضل سے الحمدللہ اللہ نے فضل کیا کیونکہ وہ فضل نہ کرے تو ہم کیا ہیں نہ حلو مسئلہ کیا کر لیں لیکن اس کا وعدہ ہے کہ یہ پڑھو گے یہ کرو گے اس طرح بنو گے یہ عمل کرو گے اس طرح اپنے اندر مضبوطی لاؤ گے تقویہ اختیار کرو گے توقل کرو گے مدد کروں گا وعدے سچے ہیں اور مدد آتی ہے مسئلہ حلو گے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کوئی چیز کا اثر ہونا بھی ایک علامت ہے اس چیز کی آوازوں کا آنا اور ایک بڑا سمٹم جو ہم نے نوٹس کیا ہے حدیث کی روشنی میں بھی اگر اس کو دیکھا جائے وہ بھی مطلب اس چیز کی طرف اشارہ ملتا ہے بیماری کا ایک جگہ پر ہو جانا یعنی وہاں پر جو بندہ جاتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے یا وہاں پر رہنے والے بندے بھی بیماری نہیں ختم ہوتی ہمارا ایک گھر تھا ابھی تو الحمدللہ ایسے معاملات نہیں ایک وقت تھا چھت کو جو سیڑھی ہیں جاتی تھی اس کے سامنے چرپائی بچھا کہ جو بندہ بھی سوتا تھا وہ لازمی ڈرتا تھا یہ ہوئے نہیں سکتا کہ وہاں پر بندہ کوئی سوئے یہ ایک چرپائی مختصی خیر میری تب میری ایج ہوگی کوئی سات سال آٹھ سال تب بھی میری عادت ایسی تھی تب بھی میں کہتا تھا کوئی گھر میں فرد بات کہتا نا میں نے نہیں ادھر لیٹنا ادھر تو سین میں لیٹتے ہوتے تھے گاؤں کا محول تھا کہ جی وہاں پر تو بندہ ڈر جاتا ہے وہاں پر تو ایسے رات مجھے پکڑ لیا چیزوں نے تو میں تب بھی کہتا تھا میں لیٹوں گا وہاں میں میں نے سونے مجھے اس چارپائی پر لیٹا ہیں میں دیکھتا ہوں کیسے مجھے تنگ کرتی کچھ نہیں تھا لیکن تبکل بہت تھا آہتاً کرسی پڑ لیا میں نے مجھے نہیں کچھ بھی ہو سکتا اور نہیں ہوتا تھا اللہ کے فضل سے تو یہ ماذا چیزوں جناتی چیزوں کا اثر کی وجہ سے ایسے ہو سکتا ہے ایک حدیث ملتی ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے وہ حدیث میں بھی چوری کا ذکر ہے ایک تو حضرت عبور رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے مشہور بھی چوری کرتا تھا شیطان آتا تھا ایک حضرت معاذ کی ہے رضی اللہ عنہ انہوں نے اس حدیث میں جب انہوں نے شیطان کو پکڑا تو شیطان نے ان کو بتایا کہ ہم آج سے پہلے یسرب میں رہا کرتے تھے جب تم لوگ اتر نہیں آئے تھے یا کسی اور علاقے کے میں تھے حضرت معاذ تو ہمیں وہاں سے نکلنا پڑا یا نکال دیا گیا اب جب دوسری حدیث کو ہم دیکھتے جہاں پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صحابہ اکرام نے حجرت کر کے آئے تو بیمار ہو گئے اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ مدینے میں آگا بیمار ہو گئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ مدینے کی بیماری جوفہ میں لے جا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ایک عورت ہے لمبی لباس والی برخے والی وہ اٹھی جوفہ میں چلی گئی صحابہ اکرام ٹھیک ہو گئے اب یہاں پر بعض علامان آئمہ نے اس کو اس اسیب کے ساتھ جو ہے وہ تشبیح دیئے اب جب دوسری دیس پڑھتے ہیں معاذ تو سمجھ میں آتا ہے کہ کنیکشن ہے کوئی نہ کوئی روابط رابطہ ہے جس کی وجہ سے بیماری کا تعلق ہو سکتا ہے تو خیر وہ اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں علاج جہاں پر اس طرح کے معاملات ہوں گھر کے چاروں کونوں میں ازان دیں لو کہتے ہیں ازان کہاں سے آپ نے لیا دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے جہاں پر ازان دی جاتی ہے شیطان باغ جاتا ہے ایک میں نے حدیث اور بھی پڑی کوئی صحابی بھی ڈر گئے اپنے باغ سے ان کے باپ آئے ان کو آواز آ رہی تھی یا کچھ اس طرح سے آوازیں آئیں یا کچھ اس طرح سے انہوں نے کہا کہ بیٹا تم نے وہاں پر ازان دینی تھی اس شیطان نے باغ جانا تھا تو پتہ یہ چلا کہ شیطان کو بگانے کے لیے جو ہے وہ ازان دی جا سکتی ہے نمبر دو بلند آواز سے آیت الکرسی پڑھیں سوہ بکرہ کی آخری دو آجات پڑھیں آخری تین کل پڑھیں سات سات مرتبہ چاروں قانون میں اور یہ دس دن کوئی پندرہ دن کر لیں انشاءاللہ شعر ختم ہو جائے گا سورة البقرہ کی اگر گھر میں کوئی تلاوت کرتا ہے بہت اچھی بات ہے نہیں تو چلا دیں تو بہت اچھا چیز ہے اس کے علاوہ یہ تو چند ایک چیزیں حفاظتی پڑھائی جو پڑھائی گھر میں کرنے والی وہ خود بھی افراد کریں تاکہ ان کے اندر جو شعر ہے وہ بھی ختم ہو جائے اس کے ساتھ آپ لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں ہمارا رکیہ دم لے لیں وہ گھر میں چلائیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو بھی شعر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تو رکیہ دم یوٹیوب چینل سے مل جاتا ہے ریکارڈنگ میں ہے جو ہم دم کرتے ہیں مریضوں کو تو وہ انشاءاللہ لیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شاعر سے محفوظ فرمائے آمین